ہیلے بڑی وان ایم جوتی جھا اور ویلکم ٹو انزیارٹیو مائنڈ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے او سوال کا انزیارٹیو ورک بک کلاس 3 انگلیس کا یونیٹ 2 کا چپٹر 4 نینہ اینڈا بیبی سپیروز تو چلی پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں آپ بھی اپنا ورک بک نکالیے اور میرے ساتھ ساتھ بنانے سٹارٹ کیجئے اور اگر آپ کے پاس او سوال کا انزیارٹیو ورک بک نہیں ہے تو لنک میں نے ڈسکپسن باکس میں ڈال دیا ہے تو آپ وہاں جا کے اسے خرید سکتے ہیں تو چلی پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں نینہ اینڈ ڈا بیبی سپیروز لیٹس ریوائز تو ہم پہلے ریوائز کرتے ہیں جو ہم نے چپٹر میں پڑھا ہے اسے ہم یہاں پہ ریوائز کریں گے بس چھوٹا سا ہے تو نینہ آنٹ واس گوئنگ ٹو گیٹ میریڈ اور دیئر واس گریٹ جوائی این دہ ہاؤس تو دیکھیں نینہ کا آنٹی کا سادی ہو رہا تھا اور گھر میں بہت ہی خوشیاں تھی ٹھیک ہے ہر کوئی خوش تھا لیکن نینہ نہیں تو اس نے کہا کہ اس کے گھر میں کچھ بیبی سپیروز ہیں جو کی بک سیلپ کے اوپر ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کا if they went the whole place would be locked up then how papa and mama sparrows would fit their babies تو وہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پورا گھر کو اگر lock کر کے چلے جائیں گے پورا جگہ کو ہی lock کر دیں گے تو کس طرح سے mama and papa sparrow آئیں گے اور انہیں feed کر آئیں گے her mother said that they would remove all her things from the room and lock the door from outside پھر اس کے mamma بولتی ہے اس سے کہ کوئی بات نہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے جتنا بھی سامان ہے وہ ہم یہاں سے ہٹا دیں گے اور باہر سے جو ہے نا ہم door کو کھلا چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے this way the house would be safe and sparrows could come and go freely Nina was happy again اس کے بعد house بھی بلکل safe رہے گا اور sparrows وہ آئیں گے اور بلکل freely آئیں گے اور اپنا feed کروائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد Nina بہت ہی خوس ہو جاتی ہے پھر سے واپس وہ خوس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھئے اب یہاں پہ word meanings plump تو having a full rounded shape کیا ہوتا ہے plump جو پورا جو نا rounded shape میں full مطلب رہتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے bother take the trouble to do something کچھ trouble کچھ جو ہے پریشانی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے bother اس کے بعد یہاں پہ worksheet 6 ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس workbook میں کیا ہوتا ہے جو اس وال کا workbook ہے نا تو اس میں آپ کا worksheet بہت سارا دیا ہوا رہتا ہے جس سے کہ آپ کا chapter کا اچھے سے revision ہو جاتا ہے تو reading is fun answer the following question why was there great joy in Nina's house تو Nina کے گھر میں great joy کیوں تھا یعنی کہ خوسی کا ماحول کیوں تھا تو there was great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married and all of her family members were going to attend the wedding in Delhi کیونکہ ان کے گھر میں تھا ان کے auntie کا شادی ہونے والا تھا اور ہر کوئی family member جو تھے وہ ڈیلی attend کرنے کے لئے یعنی ڈیلی میں ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور سارے جا رہے تھے وہیں پہ why was Nina worried تو Nina جو ہے وہ اداشت کیوں تھی تو Nina was worried because there were two baby sparrows in the nest in her room کیونکہ ان کے room میں دو baby sparrows سے if all the family members left and locked the house the papa and mama sparrows would not be able to fit the baby sparrows کیونکہ سارے لوگ جا رہے تھے تو اس کے family میں کوئی بھی وہاں پہ نہیں رہتا اور گھر جو ہے نا house بلکل ہی lock ہو جاتا تو کیس طرح سے mama and papa پائس پیڑو وہ اپنے بچے کو fit کرا سکتے تھے اس لئے وہ دکھی تھی what did mother suggest تو mother نے کیا suggest کیا تو mother suggested that they will remove everything from Nina's room and lock the room from the outside تو mother نے suggest کیا ہر چیز ہر سامان نینا کے room سے ہٹا دیں اور lock نہیں کریں room outside سے کھلا چھوڑ دیں room کو ٹھیک ہے they will keep the window of Nina's room open so that the papa and mama sparrows can come and feed the baby sparrows what did Nina find when she came back from the wedding تو Nina نے کیا find کیا جب وہ wedding سے واپس آئی تو when Nina came back from the wedding she saw two plump little sparrows flying all over the room two plump ہو چکے تھے اور baby sparrows تھے وہ پڑھ ار رہے تھے room کے ادھر ادھر وہ room میں ہی ار رہے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ وقشت 7 talk time how do baby sparrows eat baby sparrows جو نا وہ کیسے سکھاتے ہوں گے تو baby sparrows are fed by their parents into their big تو انہیں ان کے parents کھلاتے ہوں گے big میں ڈال کے what new things would you like to wear for a wedding تو یہ آپ کو خود لکھنا ہے کہ آپ کون سا نیا چیز ایسا ہے جو کہ آپ پہن پہن کریں گے let's draw and colored bird اب یہاں پہ آپ کو ایک سندر برڈ کا فوٹو بنانا ہے پیار برڈ کا فوٹو بنانا ہے پیچر بنانا ہے اور اسے اچھے سکھلر کرنا ہے پیچر سٹوری پیچر دیکھیں بتانا ہے یہاں پیچر ہے اب اس میں آپ کو بتانا ہے کہ first میں کیا ہوگا second میں کیا ہوگا تو پہل دیکھیں Nina said یہ first number میں لکھیں گے one لکھیں اس میں اس کے بعد کیا ہوا mother asks why یہ second میں ہوگا Nina does not want to leave the baby sparrows alone third میں یہ لکھیں گے ٹھیک ہے mother says we will leave the window open 4 میں اسی لکھیں اور Nina is happy again 5 میں اسی لکھیں گے ٹھیک ہے number the jumbled picture story correctly then write the story in proper order write the story here تو یہ جو دیا ہوا تھا اسی آپ کو order میں سجا لینا ہے تو اس طرح سے آپ بنا لیں گے اس کے بھاد جو بھی اپنے اوپر میں لکھا ہے اسے یعنی چی لکھنا ہے nina it's sad second میں hooga mother asks why third میں c number میں likھیں nina does not want to leave the baby sparrows alone d number mother says we will leave the window open e me nina is happy again ٹھیک ہے تو اس طرح سے اسے بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے باد ہے اس کے باد ہے آپ کو ورکشیٹ 8 ہے word building write down suitable words describing each picture pick up the words from the list given below اب یہاں پہ جو suitable words ہے اسے لینا ہے نیچے جیسے دیا ہوا ہے اس میں box میں دیا ہوا ہے اس میں جو suitable ہے وہ آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ کو picture دیکھ بھی سمجھ میں آڑا ہوگا کہ یہ کیا ہے fat woman ہے a fat woman a red rose a happy boy a beautiful peacock a black board a tall man ٹھیک ہے تو اس طرح سے لکھیں گے تو آپ کا workbook complete ہو چکا ہے کیسا لگا آپ کو پڑھ کے مجھے جرور بتائیے اچھا لگا ہو میرا پڑھانا تو میرے چینل ncrt do mind کو like subscribe کیجئے اور pass میں دیئے گئے bell icon کو press کر دیجئے تاکہ ncrt related videos آپ کے پاس سمیسے پہنستی رہے اور میں ایک بار آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو ncrt workbook کھڑید نا میں تب تک کیلئے بائی ٹک کیر تھنکس تو وچ می ویڈیو